بسم اللہ الرحمن الرحیم رہے ہیں فیض حسین دس محرم کا وظیفہ دس محرم کا وظیفہ یقیناً اس کی نسبت امام حسین علیہ السلام سے ہے جو کہ مظلوم کربلا ہے شہید کربلا ہے سید شہدہ ہیں دس محرم کا وظیفہ آپ کی رکی ہوئی دعا آپ کا مقصد جو جائز اور نیک ہو آپ دعا کر سکتے ہیں اللہ پاک کو امام حسین علیہ السلام کی مظلومیت کا واسطہ دے کر آپ دعا کریں گے آپ کی دعا کبھی رد نہیں ہوگی لیکن ویڈیو کو مکمل دیکھے تاکہ آپ کی معرفت میں اضافہ ہو آپ کے علم میں اضافہ ہو عمل وہی ہے جو معرفت کے ساتھ کیا جائے یاد رکھیے گا اس عمل کی اجازت ہے ہر مومن ازادار کو ہر اہل اسلام کو ہر اہل ایمان کو جو میری ویڈیو کو دیکھے لائک کرے شیئر کرے کمنٹس کرے اس اس کے لیے عام اجازت ہے یاد رکھیے گا محرم کا عدد آپ کو ڈسپلی پہ نظر آ رہا ہے ٹو ڈبل ایٹ محرم الحرام ہوتا ہے آپ محرم الحرام کے عداد کو دیکھ لیں تو ٹو ڈبل ایٹ ٹو ایٹی ٹو ایٹ زیرو آپ انہیں جمع کر لیں محرم الحرام کیا جو عدد بنیں گا فائف سکس ایٹ یہ محرم الحرام کا عدد ہے آپ اسے نوٹ کر لیں یاد کر لیں اور انہیں اب جمع کر لیں فائف پلاس سکس پلاس ایٹ تو نائنٹین یعنی کہ انیس کا عدد آتا ہے انیس کو عدد کامل کرتے ہیں ایک جمع نو تو دس کا عدد آ جاتا ہے دس عدد کی نسبت امام حسین علیہ السلام سے ہے اس لیے عشرہ محرم ہوتا ہے اور یاد رکھیے گا امام حسین علیہ السلام کے پاک اسم وہ اسم جسے پیغمبر آزم نے رکھا وہ حسین جسے اپنی زبان پیغمبر آزم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چسائی میرے مولا حسین کے بارے میں قائنات کے رسول فرماتے ہیں حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں جس نے حسین کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی مولا نے حسنین کو اپنی خشبو کہا ہے یاد رکھیے گا امام حسین علیہ السلام سے محبت پیغمبر کی محبت کے مترادف ہے اور آپ کے علم میں اضافہ یہ کرنا ہے کہ عدد محرم اور حرام کا دس بنتا ہے اور مولا حسین علیہ السلام کے جب آپ حروف ملفوضی دیکھتے ہیں تو آئیے دیکھ لیتے ہیں ہا سین یا اور نون بظاہر میں یہ چار حروف ہیں لیکن جب آپ انہیں ملفوضی لکھیں گے ہی علی فہا سین یے نون سین یے علی فیا نون واو نون تو یہ حروفوں کی گنتی کر لے آپ تو ہا کے دو سین کے تین حروف یا کے دو نون کے تین آپ انہیں جمع کریں گے تو حسین بادشاہ کے جو حروف ملفوضی ہیں وہ آپ کو دس ملیں گے اور یاد رکھیے گا محرم الحرام کا عدد بھی دس ہے دس محرم کا وظیفہ نوٹ کر لے آپ نے عمل کے اول و آخر دس دس مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے اور مجلس امام حسین علیہ السلام میں بعد نماز زہرین یہ عمل آپ نے نماز زہرین کے بعد کرنا ہے مجلس عذاب پر یا گھر میں مجلس ہو تو صفح عذاب پر بیٹھ کے دس مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے دس مرتبہ سورہ فاتحہ اور دس مرتبہ سورہ کوسر پڑھ کر دعا کریں یقیناً امام حسین علیہ السلام کے توصل سے دس محرم کو کی گئی دعا رد نہیں ہوگی